آئی پیل دو جار اکیس میں روائل چیلنجر بنگلور کا پردرشن اب تک شاندہ رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلی بار ٹیم نے کسی سیزن میں لگاتا چار میچ جیتے آر سی بی نے گروہوار کو ایک سو اٹھتر رن کا لکشپ کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان روائلز کو دس وکٹ سے قراری ہار دی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی نے دیو دت پاڈیکل جنہوں نے ناباد ایک سو ایک رن بنائے اور کپتان ویرات کولی جنہوں نے ناباد بہتر رنوں کی پاری کھیلی ان کی بدولت میچ کو جیتنے میں آسانی سے سفل رہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس سیزن میں کولی کا یہ پہلا عرصہ تک تھا انہوں نے ففٹی پوری کرنے کے بعد انوٹھے انداز میں یعنی الگ انداز میں جیشن بنایا اور یہ پاری اپنی بیٹی یعنی ومیکہ کو سمرپت کر دی وہ بتا دیں کہ آئی پیل کے اوفیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ویرات کا یہ ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اس میں وہ ارد شتک جڑنے کے بعد ڈگ آؤٹ اور سٹیڈیم میں بیٹھے آر سی بی کے فینس کی طرف اپنا پلہ دکھاتے ہیں اور اپنا یہ ارد شتک بیٹی ومیکہ کے نام کر دیتے ہیں بتا دیں کہ آر سی بی مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کے ساتھ پریوار کے سدسیوں کو رہنے کی عنومتی دی ہے اسی وجہ سے پتنے انوشکہ اور بیٹی ومیکہ اس سیزن میں لگاتار کولی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں بتا دیں کہ پچھلے سال یو ای میں ہوئی لیگ کے دوران بھی انوشکہ وہاں گئی تھی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات اسی سال جنوری میں پتا بنے تھے اسی کارن سے وہ آسٹریلیا دورہ چھوڑ کر بھارت لوٹائے تھے اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی آئی پیل دوہجار اکیس کی انکھ تعلقہ میں پہلستان پر ہے بتا دیں کہ ٹیم کے اب چار میچ میں آٹھ آنگ ہیں بتا دیں کہ آر سی بی اکلوتی ایسی ٹیم ہے جو ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے آر سی بی نے پہلے میچ سے لے کر اب تک لگاتار چار میچ جیتے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہو جائے گا آگے آنے والے میچوں میں آر سی بی کا کیسا پردشن رہتا ہے این پی نیوز روم کے ریپورٹ